السلام علیکم ڈیترابаться میں آئے مریکے میں شکر ہوں تو کسی ہیں آپ بلوک تو میں بہتران رہا ہوں میں ہوں آپ کی سمیرہ سید تو جی بس اب صبح ہو گئی ہے صبح صبح ذرہ ذرہ تیار شیئر منکوں کا ذراہ بلوک شیلاف بنانا ہے تو تھوڑا ذرہ با ساتھ شیئر کر کے آپ لوگوں کے سامنے آنے تو بس ٹھیک ہے جاتے ہوں ناشتہہوشتہ بناتے ہوں مجھے ہی ماسی کا کام پسند نہیں ہے تو فیلحال میں ہی ماسی کا کام پسند نہیں ہے کیا مولا تو نہیں کیونکہ میری بیٹی کر لیتی تھی اب اس کی جوب ہو چکی ہے تو بس سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے تو چلو کوئی بات نہیں کبھی کبھی یہ وقت بھی صحیح تو بس ابھی ابھی سارے کام کریں گے آج کیٹس کو بھی نہ لانا ہے کیونکہ آج کیٹس کے بیبی کو سوری نہ لانا ہے کیونکہ جب سے وہ بارڈ ہوئے ہیں ابھی تک نہ ہی نہیں ہے اور آج چوڑا ساری بھی کام ہے تو میں سوچیں ان کو شاور دے دوں کیونکہ اتنے گندے ہو چونکہ زمین پر لٹ لٹ کے تھیلتے ہیں تو میں بھی پسند بیوٹی دی آج ہم جائیں گے میلے بھی تو میں آپ کو میلے بھی دکھاؤں گی آج ہم میلے میں جائیں گے تو وہاں کا بھی آپ کو کچھ دکھاؤں گی تو ہمارے ساتھ رہی گے پڑا مزانے والے ویلکم 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 سورہ سوریتا ظاہ رہا ہے اور ہم نے کچھی کچھ شنکر رات میں کیا شروع ہو رہا ہے اب اس کو سب کلین کرنا ہے کیونکہ اس لبہ سب کے گھروں کی حالت ہے ہم نے بھی کوشتے ہیں اور آپ کو ہم نے بنایای بھی 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 بریانی چھکن بریانی جو تقریبہ پچھو چکے ہیں ہم نے اس کو شروع کیا ہے تو یہ ہمارے کچن کا ہشر بھی ہے ہم نے بھی 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 باتنیاں جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں ابھی تک نہ ہی نہیں ہے ماشاءاللہ دو مہینے کے ہونے والے تو بس ان کا شیمپو ایمپو لیا ہی ہوں ابھی ان کو نہلاتے ہیں اب یہ در رہی ہے کیونکہ آج ان کا پیدا بات ہے تو گھورا رہی ہے تو گھرم گرم پانی پڑا ہے تو یہ سارے بچے نہاں دو کے ساف سترے ہو گئے ہیں میں نے ان کو دھوپ میں رکھا ہے تاکہ یہ تھوڑی گرمی کیونکہ سردی تو لگتے ہیں جب ہمیں نہاں کے سردی لگتے ہیں تو یہ تو معصوم جانور ہیں تو میں نے ان سب کو نہلا دھولا کے ساف سترے کر کے اب ان کو دھوپ میں لگتے ہیں تاکہ یہ لوگ خوب مزے سے گرم گرم ہو جائیں جی تو فائنالی ہم پہنچ چکے ہیں میلے اور مغرب ہو رہی تھی تو مغرب ہو چکی ہے تکریما تو یہ ہے یہاں پہ فیملی فیسٹیول لگا گا تو تو ہم نے کہا کہ ویسے تو بہت کم جانا ہوتا ہے کہ چلو چلتے ہیں کہ تھوڑا بلاغ بلاغ بھی بنا لیں گے تو یہاں پہ کافی سارے ایسے جو چیزوں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی جو ہوتی ہیں اس کے اسٹرال سکے تھے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ سٹیپ کے کافی ساری چیزیں تھیں یہاں پہ یہ پرفیوم سوار ابھی تھے مجھے یہ بڑی اچھے لگی ہاتھ سے بنائے بھی لپڑی کی چیزیں تھیں آپ کو بھی دیکھیں اور یہ بچے جمپک وغیرہ کر رہے تھے یہاں پہ کافی سارے کھانے پینے کے سٹرال بھی تھے یہ دیکھیں برگر تھے چینیز جس پہ چیزیں یہاں پہ پر ق وغیرہ بن رہے تھے voiture ہی لو�� dopamine کو دیکھیں اور میٹھا پاں جس رکھے میں نیام مزعہ مک hornet اور کتنوں کا ٹاکٹہ ہے یہ ملعدہ ہے یہاں پہ مل رہی تھی مٹکہ چائی جو یہ مٹکے میں ڈال کے دے رہے تھے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کافی ساری چیزوں کے سٹال سے تو بہت اچھا لگا یہاں پہ کچھ یہ گاڑیاں کھڑی بھی تھی جس پہ بچے جو ہے اس میں سیر کر رہے تھے پورے یعنی میلے کا چکر لگا رہے تھے تو یہ بھی یہاں پہ گاڑی ہو گا رہی تھی میں دکھاتی ہوں دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں جی گائز تو یہ میں پورے ایک دفعہ ویو دکھا دوں یہ چھوٹا سا ایک میلہ لگا تھا جو میرے گھر کے قریب ہی تھا تو بہت اچھا لگا کیونکہ کافی دنوں بعد ہم ایسے چمیلے وغیر ہمیں آئے تھے تو بس اب چلتے ہیں گھر اور گھر جا کے کھانا منا لیں گیس نہیں آرہی ہے ہم نے سوچا کہ کھانا کیسے بنا ہے آج وقت سے پہلے گیس جا چکی ہے تو ہماری گیس جاتی ہے تقریباً نو بجے آج مغرب ہوتے ہی گیس چلی گئی ہے سالہ یہ دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بے تو پہلے ہم سوچ انتظار کرتے رہے کہ گیس آجے پر جب نہیں آئی تو پر ہم نے یہی حل نکالا کہ جی نکالتے ہیں انگیتی اور چلاتے ہیں کوئلے اور بناتے ہیں کوئلا کڑائی تو یہ ہم نے اپنی کڑائی چڑھا دیا اور ماشاء اللہ کڑائی بن رہی ہے میں شروع میں اتنا بیزی تھی کہ میں آپ کو دکھائی نہیں سکی کہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ باغم دوڑی مچ بھی کافی دیر ہو چکی ہے 9 بج رہے ہیں کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور کڑائی ابھی بس بڑھ رہی ہے آپ کو چکن کڑائی تو پتہ ہے بونتے بونتے ہی ہو جاتی ہے صحیح بگڑے ہیں یہاں پہ بچے جھل رہے ہیں جلی ہلی کے بس یہ بنے اور روٹیاں مگا کے پھر کھانے کھائیں اچھی مصیبت ہو گئی ہے یہ کڑائی کی سوری گیس کی ہم بنا کچھ اور رہے تھے پہلے ہم بنا رہے تھے کرے لے پر ہم نے کہا چنے کی دال کو گلنے میں ٹائم چاہیے پھر ہم نے پیاز ڈال کرنا شروع کر دی ہم نے کہا چلو خوکینہ بنا لیتے ہیں ہم انڈے و انڈے لے کے آئے ہم نے سا اور آخر میں جب وہ پیاز ڈال رہے ہوئے تو ہم نے سوچے کیوں نا اس میں چکن ہی ڈال دی نہیں چاہیے تو وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام تو وہ ہی چل رہا ہے تو یہ ہماری ہی مزے جارسی کڑائی کیا ہے جی گھر تو فائنالی بس روٹی لینے گئے میں روٹیاں جائیں تو کھانا والا کھاتے ہیں اور فائنال لوگ بھی دکھاؤں گے میں اپنی کڑائی کا تو یہ ہے بس میری چڑائی کا فائنال لوگ اب ہم کھانا والا کھاتے ہیں اور اس ولوک کا یہیں اینڈ کرتے ہیں کب ولوک پسند آئے تو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ